بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آپ کو آج میں بنا رہی ہوں سفید چلے جو کہ آج جو میں بنا رہی ہوں نا وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں ویسے تو میں دوسرے طریقے سے بناتی ہوں اور بہت سارے طریقے جو ہیں وہ میرے آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن جب مجھے بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے نا تو پھر میں اس طریقے سے بناتی ہوں اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں چنے جو تھے وہ تقریباً ڈیڑ پاؤ چنے ہیں اور میں نے اس کو پوری رات بھگویا ہوا تھا دھو کر اور اچھے خواہ سے پھول گئے ہیں اس میں میں نے چار گلاس پانی شامل کیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں مسالے جو شامل کروں گی اس میں ہسوے زائی کا نمک اور ہسوے زائی کا مرچ ہے میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے نمک اور ایک چائے کا چمچ مرچ پیسی ہوئی مرچ ہے یہ ٹھیک ہے اور کٹی ہوئی مرچ بھی آدھا چائے کا چمچ لی ہے ہلتی آدھا چائے کا چمچ زیرا سفید لیا ہے میں نے آدھا چائے کا چمچ تھوڑا کم دو تین چھٹکیاں کلونجی لی ہے دو تین چھٹکیاں اجوائن لی ہے دھنیا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ لیا ہے جو کہ میں باہد میں بھی ڈالوں گی اور ابھی بھی میں ڈال لیوں یہ ہے ٹاٹری ٹاٹری کی ایسیڈ اس کو کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ میں دو چھٹکی لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسائلے میں نے اس میں شامل کر دیئے اور یہاں پر ہے میرے پاس ٹیمارٹر تین ادر ٹیمارٹر ہے جو میں نے کٹ ہی ہے ہری مرچے ہیں تین ادر یہ بھی میں نے کٹ ہی ہے آدھی گٹھی لسن ہے چھیل لیا ہے میں نے اسے اور ایک چھوٹی سی پیاز زیادہ پیاز نہیں ڈالیں گے چھوٹی سی پیاز ہے وہ میں شامل کر رہی ہوں وہ بھی میں نے کٹ لی ہے تمام چیزیں یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ضرور ضرور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے ضرور اور پھر مجھے بتانا ہے انشاءاللہ آپ کو ریسے بھی پسند آئے گی بہت آسان ہے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ہے ٹھیک ہے رات کے بھیگے ہوئے چنی ہو تو فٹا فٹ بن جاتے ہیں تو یہاں پر تمام چیزیں شامل کر دی آپ کے سامنے جو جو چیزیں تھی اور اب میں اس کو بند کر رہی ہوں ڈھککن اور اس کو گلنے تک پکائیں گے اگر آپ کوکر میں پکا رہے ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ بند کرنا ہے آپ نے یا جب آپ کوکر اس چنوں کو اچھا سا گلا دے اس کے بعد آپ نے اس کو کھول لینا ہے اور اگر آپ کوکر کے بغائر پکا رہے ہیں تو پھر چنیں گلنے تک پکا رہے ہیں فلیم کو بوائل آنے کے بعد فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور چنن کے گلنے اور پانی کو کم ہونے یعنی کہ بلکل کم نے خوشک نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے ملتی ہوں آپ سے میں اچھا جی الحمدللہ دیکھیں پانی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا رائے گیا اس میں اور چنیں بہت اچھے گل چکے ہیں اتنا پانی جو ہے اس میں کافی ہے تقریب ان ایک گلاس پانی ہوگا اس میں تو اس لئے میں نے یہاں پر کھولا ہے اور میں نے اس لئے ویڈیو بنانے شروع کیا ہے یہاں سے یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم یہاں سے ایسے گھومانا شروع کریں گے اس کو تھوڑا تھوڑا دیر کے بعد اس طرح چمات چلاتے رہیں گے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے یہ پانی خوشک ہونے میں وہ اس لئے کہ یہاں ہم نے جو ٹماٹر پیاز اور لیسن ڈالا ہوا ہے وہ ساتھ ساتھ بھول جائے گا اور ایک گاڑی سی گریوی بن جے گی کیونکہ چ ہماری تیار ہوگی تو اس طرح کرنے سے اچھا یہاں پر جو ہے ہم کیا چیزیں ساتھ میں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر جی میں نے کالا نمک لیا ہے تھوڑا سا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت ایک ٹچ ہے یہ اس کا تو کالا نمک ہم نے لیا ہے ہم نے لیا ہے ہس بھی ضرورت لے سکتے ہیں آدھا چاہے کا چمچ بھی لے سکتے ہیں آپ اور کسوری میں تھی ہے ایک چاہے کا چمچ اور دھنیا ایک چاہے کا چمچ پہلے بھی ڈالا تھا بسم اللہ الر ملک کے لئے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشا اللہ ابھی سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی لوک آ رہی ہے کیونکہ مسالے جو ہیں وہ ایک متوازن قوانٹیٹی سے اور اپنے ٹائم پر ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ سب چیزیں ایک دفع ہی میں ڈالنا صحیح نہیں ہوتا میں بہت دفع اپنے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں ہر مسالے کا اپنا ٹائم اور اپنی قوانٹیٹی ہوگی ہے اکھے کا ٹھوڑا سا پانی کم ہوگا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا یہ دیکھیں خوشک اب ہم اس میں ڈال دیں گے گھی ہس بے ضرورت ویسے تو اس میں بہت زیادہ گھی جاتا ہے لیکن میں تھوڑا کم ہی ڈالتی ہوں کیونکہ اس کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو جتنا آپ کو مناسب لگے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اور اس کی بنائی شروع کر دیں اب فلیم میں نے میڈیم سے کم کر دیا تھوڑا کیونکہ پانی جو ہے اب دیکھیں گریوی اس کے گاڑی ہونی شروع ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جب اس کو مکمل طور پر ہم بھولنے گے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں چار سے پانچ منٹ لگیں گے یہ الحمدللہ بھنائی ہو چکی ہے چار سے پانچ منٹ بہت اچھی سے بھنائی ہو گئی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی اس میں لرمان رہی ہوں اور آپ کو کوئی بھی زیادہ میند کے بغیر بزار والے چنوں کا ٹیسٹ مل جائے گا تو اس میں میں ابھی ایک گلاس پانی اور شامل کروں گی کیونکہ مجھے تھوڑی سے زیادہ گریوی والے چاہیے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی گریوی اس کی بنی ہے اس کا جو گریوی ہے وہ کتنی گاڑی ہے بغیر کوئی آلو بغیر کوئی دال شامل کیے اور اس کو سوڈا لگا کر میں نے بھگویا ہوا تھا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل بزار والے چنوں کا ہوگا جو چیزیں بھی ڈالی ہیں ہم نے ابھی مزید بھی چیزیں شامل کریں گے تو اس میں میں ابھی ایک گلاس پانی اور شامل کروں گی میں نے ایک گلاس پانی شامل کر دیا ہے اور اب یہاں پر کالی مرچیں آدھی چاہے کے چمچ یہ بہت ضروری ہیں یہاں پر ڈالنا بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ اور گرم سالہ پاوڈر ہے ایک چاہے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں اور یہاں پر ہے میرے پاس ہرا دھنیا اور ہری مرچیں اچھا ایک ہری مرچ میں نے کٹ لی ہے دو میں ایسے ہی ڈالوں گی کیوں مجھے ایسی اچھی لگتی ہے اور ہرا دھنیا ہے تو یہ بھی میں ایسے یہ دیکھیں تمام چیزیں اس میں ڈال کر اس کو ہلکا سا مکس کریں گے فریم کو میں نے بہت ہی کم کر دیا ہے لو کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ جو ہے کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل بزار والے چنے ہیں کوئی منت میں آدو میش کر کے نہیں ڈالیں کوئی منت دال شامل نہیں کیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ چنے میش نہیں کیے تو اس کو ہم ڈھاگ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد میں سف کر کے آپ کو دکھاتے ہوں اچھا جی دیکھیں ماشاءاللہ چنے جو ہیں ہمارے تیار ہو گئے ہیں میں نے اس کو جو ہے سف کر دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ چولہ بند کرنے کے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے تاکہ اس کی تری جو ہے وہ اوپر آ جائے تو اسی طرح میں نے کیا تو تری اوپر آگی دیکھیں ماشاءاللہ اور یہاں پر مسالے میں مینشن کر دوں کہ مسالے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ اپنی نمک مرچ پسند کرتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں لیکن کالی مرچ اور گرم مسالہ بہت ضروری ہے کالا نمک کا ٹچ بھی بہت ضروری ہے اس میں کسوری میتھی بھی بہت ضروری ہے تمام مسالے بھی بہت ضروری ہیں تو ساتھ میں میں نے سلاد بنا لی ہے پودینہ ہے اور کھیرے ہیں اور پیاز ہے اور آپ چاہیں تو اور سبزیاں شامل کر سکتے ہیں جو کچھی کھائی جاتی ہیں سلاد کے طور پر مجھے پودینہ سلاد میں بہت پسند ہے اس لئے میں لازمی پودینہ ڈالتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست ہمارا جو ہے وہ ڈینر یا لانچ کہہ لے تیار ہے ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں آپ یہ چلے بنا کے بہت ہی آسان سے ہے بہت ہی کم ٹائم میں جو ہے یہ تیار ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی آسان ریسپی تھی آپ نے دیکھا اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسی لگی اور زیادہ پسند آئی ہے تو شیئر بھی کر دیں اس کو نئے آنے والے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ